بالوں کا اچانک سے سفید ہونا شروع ہو جانا یا بالوں کا گرنا شروع ہو جانا یا بالوں میں کوئی بیماری پیدا ہو جانا بالوں کا ٹوٹنا یا کمزور ہونا یا بالوں میں ڈینڈرف آ جانا تو آج کا عمل آپ کے لئے خصوصی عمل یہ آپ کے لئے موجود ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ باہکمہ ہدا آپ کے سفید بال کالے ہو جائیں گے اور آپ کے کمزور بال مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے وہ علماء اکرام جو جادو جنات یا نظرِ بد کا علاج کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز بھی جو مختلف طرح کے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو ان ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی بیماری کا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کے بالوں پہ یا آپ کی سکن پہ ہوتا ہے اور انسان کے جسم کا سب سے نازک حصہ اس کے بال ہی ہوتے ہیں اس لئے بالوں کا گرنا سب سے زیادہ نارمل اور سب سے زیادہ اس دنیا میں موجود ہے بے شک بالوں کا ہونا انسان کی حبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے اور اگر کسی انسان کے بال گرنا شروع ہو اور اگر وہ لڑکی ہو تو اس کے لئے اس سے زیادہ پریشانی کی چیز اور نہیں ہوتی اس کے لئے اچھے رشتے نہیں آتی یا اگر وہ میریڈ ہے تو اس کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لڑکیوں میں خود بہ خود بھی کانفیڈنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ کانفیڈنس صرف لڑکیوں میں نہیں بلکہ لڑکوں میں بھی کم ہوتا رہتا ہے بے شک اچھا دکھنا اچھا لگنا اچھا خونا ہر کسی کو پسند ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ بہ حکمہ ہدا آپ کے سفید بال کالے ہوں گے آپ کے کمزور بال مضبوط ہوں گے آپ کے گرتے بال نیو طریقے سے اگنا شروع ہو جائیں گے عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک نیو کنگی لینی ہے اور اس کنگی کو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی استعمال نہ کرے اس کنگی کے اوپر آپ نے تین تین مرتبہ دروش شریف یا دروت ابراہیمی یعنی کہ وہ دروش شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ابل اور آخر تین تین دفعہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور ڈیٹھ سو بار یا حالی کو یعنی کہ ون ففٹی ٹائمز یا حالی کو اور ڈیٹھ سو دفعہ یعنی کہ ون ففٹی ٹائمز یا باریو پڑھنا ہے یعنی کہ ڈیٹھ ڈیٹھ سو دفعہ یا حالی کو یا باریو یا حالی کو یا باریو یا حالی کو یا باریو پڑھ کے اس کنگی پہ دم کر دینا ہے اس کنگی کو آپ نے دائیں ہاتھ سے استعمال کرنا ہے اور پورے سر کے اوپر آپ نے اس کو پھیرنا ہے اور اگر اس کنگی کی وجہ سے آپ کے کوئی بال ٹوٹے ہیں یا کنگی کے اندر کوئی بال آ جائیں تو ان بالوں کو آپ نے زائع یا گرانا نہیں ہے یا تو ان بالوں کو آپ دفن کر دیں اور اگر آپ کے پاس دفن کرنے کے لئے کوئی زمین یا مٹی نہیں ہے تو آپ ان بالوں کو صاف پانے سے واش کرنے کے بعد ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے دن میں دو سے تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے کنگی یوز کرنی ہے تو اس سے پہلے تین تین مرتبہ اولوہ خدرو شریف اور ڈیر ڈیر سو دفعہ یا حالکو یا باریو پڑنا ہے اگر آپ کو یہ عمل لمبا یا بڑا لگتا ہے تو اس کے علاوہ بھی ایک آسان عمل موجود ہے آپ ایک کنگا لیں اس کے اوپر ایک ایک مرتبہ اولوہ خدرو شریف اور ساتھ ساتھ مرتبہ یا اللہو یا باریو یا اللہو یا باریو پڑنا ہے ایک ایک مرتبہ درو شریف اور ساتھ ساتھ مرتبہ یہ پڑنے کے بعد اس کنگے پر دم کر دیں یعنی کہ پھوک مار دیں اور اس کنگے کو اپنے سر پر پھیرنا شروع کر دیں یاد رکھیں اس عمل کے دوران اگر کوئی بال گریں یا کنگے میں آ جائیں تو ان بالوں کو ڈریک ڈسپین میں نہیں ڈالنا بلکہ ان کو صاف پانی سے واش کرنے کے بعد ڈسپین میں ڈال دیں اور اس پانی کو کسی کیاری میں یا گملے میں ڈال دیں یا ان بالوں کو آپ ڈریک کسی کیاری یا گملے کے اندر دفن بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بحکمہودہ آپ کے کمزور بال سٹرانگ ہونا شروع ہوں گے آپ کے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے یا آپ کے بالوں میں اگر ڈینڈرف تھی تو مکمل طور پر ختم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سر میں کوئی بیماری موجود تھی تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہیں اور یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں بلکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کی رات سوتے ہوئے آنکھ کھلے اور وہ یہ کلمات پڑھ لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہی کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے اس دعا کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک کے حکم سے وہ دعا قبول ہوگی یعنی کہ عزیز دوستو رات سوتے ہوئے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگے گے انشاءاللہ بحکم حدا وہ دعا قبول ہوگی عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری پریشانیاں مشکلات اور بیماریاں دور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر حسوسی رحمتہ فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں کو حزادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی 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 اے مالک اولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک اولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العظیم وتبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم